اسلام علیکم این گوڑی وننگ میں ہوں مہر بخاری وفاقی حکومت نے اپنی مدت ختم ہونے سے محض دو ماہ قبل عوام کو سہانے خواب دکھانے کی ٹھان لی ہے تحریک انصاف کی طرح انگلے پانچ سالوں میں ایک کروڑ سے زائد لوگوں کو نوکریاں دینے ستر ارب ڈالر کے منصوبے بنانے اور ایک سو ارب ڈالر کی براہ راست فرمایہ کاری میں اضافہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ سب ایک ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب پاکستان پر ڈیپورٹ کے خطرات منڈا رہے ہیں اور آئیے میں پروگرام بحال ہونے کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں آج ہی وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کی گزشتہ حکومت میں قائم کی جانے والی نیشنل ڈیویلپمنٹ کاؤنسل طرز کی سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل تشکیل دے دی ہے کاؤنسل کا مقصد ایک ایسا قومی پلان ترتیب دینا ہے کہ جو پاکستان کو مالی مشکلات سے نکالے وزیر اعظم شباز شریف کی زیر صدارت غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں حائل رکاوٹے دور کرنے کے لیے قائم اس کاؤنسل کے پہلے اجلاس میں چیف افامی سٹاف، بزراء اعلا، وفاقی صوبائی بزراء، اعلا سرکاری حکام نے شرکت کی اجلاس میں ایکنومک ریوائیول پلان کے انوان سے تیار کردہ پلان بھی پیش کیا گیا منصوبے کے تحت ضررات، لائف سٹاک، مدنیات، کانکنی، انفرمیشن ٹکنالوجی، تونائی اور ضررات پیدوار جیسے شعبوں میں پاکستان کی اصل صلاحیت سے استفادہ کیا جائے گا منصوبے کے تحت ایک حکومت اور اجتماعی حکومت کے تصور کو فروغ دیا جائے گا تاکہ سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرنیوں میں حائل تمام رکاوٹے دور کی جائیں سرمایہ کاروں اور سرمایہ کاری میں سہولت کے لیے سنگل ونڈو، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اشترا کے عمل طویل اور دکت کا باعث بننے والے دفتری طریقہ اکار اور زابطوں میں کمی لائے جائے گی کاؤنسل اجلاس کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف اوارمی سٹاف جنرل آسم منیر نے یقین دلایا کہ حکومت کے معاشی بحالی کے پلان پر عمل درامت کی کوششوں کی پاکستان آرمی بھرپور حمایت کرتی ہے اور اسے پاکستان کی سماجی اور معاشی خوشحالی اور اقوام عالم میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے علامی میں مزید کہا گیا ہے کہ منصوبوں کی ترقی کو تیز رفتاری سے آگے بڑھانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کا قیام عمل میں لائے گیا ہے تیریک انصاف کی گزشتہ حکومت نے اپنے دور میں نیشنل ڈویلپمنٹ کاؤنسل تشکیل دی جس میں اس وقت کے آرمی چیٹ جنرل کمر جعوید باجوا بھی میمبر تھے تیرہ جون 2019 کو تشکیل دی گئی اس کاؤنسل کی صرف دو آن دے ریکرڈ میٹنگز ہوئیں جبکہ اس وقت مسلم لیگ نواز کے رہنما اور موجودہ پلاننگ منسٹر ایسن اقبال نے ٹویٹ میں کہا تھا کہ کیا قومی ترقیاتی کاؤنسل قومی معاشی کاؤنسل کی جگہ لے گا جو کہ ایک آئینی فورم ہے کیا پوج بس ضابطہ طور پر معاشی انتظام سمحالنے کا کریڈٹ کے اعظام خود پر لے گی ایسن اقبال نے ٹویٹ میں مزید کہا کہ ایک شہری ہونے کے ناتے میرے کچھ خدشات ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت پوج کو تنازعات میں دکھیل رہی ہے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ یہ کاؤنسل اپنے اداف حاصل کر سکتی ہے یا نہیں لیکن اس کی تشکیل ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب موجودہ حکومت اپنی مدت مکمل کرنے جا رہی ہے پکت دو ماہ رہ گئے ہیں اور اس کا پلان چار سے پانچ سال کا بتایا گیا ہے کنٹینیوٹی ہے ایک پروسس ہے جو طویل تر ہوگا اس کے اوپر انٹرسٹنگ ہے یہ ٹائمنگ اس کی تشکیل جب دی جا رہی ہے لیکن یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب وزیر خزانہ ساگدار کرنٹ سچویشن کو نائنٹین نائنٹی ایٹ سے بھی زیادہ سنجیدہ گردانتے ہیں اور وزیر آزم شباز شریف آئی ایم ایف اگریمنٹ کے اندر ڈیلے کو انپریسیڈنٹڈ قرار دے رہے ہیں ناظرین گزشتہ ہفتے پاکستان کی جانب سے عالمی مارکٹ سے ایل این جی خریدنے کے لیے چھے کارگوز کے لیے ٹینڈر دیا گیا لیکن کسی بھی این جی سپلائر نے پاکستانی ٹینڈرز کا جواب نہیں دیا آج بلومبرگ میں پاکستان پیلز in its first attempt in a year to buy gas and hit to economy کے مطابق پاکستان کی طرف سے تین بولیاں اکتوبر اور تین دسمبر کے لیے دی گئیں اور بولیاں جمع کرانے کی آج آخری تاریخ تھی لیکن اکتوبر اور دسمبر کے دوران ان تین کارگوز کے لیے کوئی بولی موصول نہیں ہوئی ساتھ ہی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اس وقت سیاسی عدم استحقام کے ساتھ کرنسی گراوٹ اور دیوالیا کے خطرات کا سامنا ہے انٹرنیشنل بانکس کی جانب سے پاکستان کی ایل سیز نہ کھون لیں کا مطلب صرف یہی ہے کہ عالمی دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان سوورن ڈیپولٹ کے خطرے سے دوچار ہے اور اس کا پائدہ اٹھایا جا رہا ہے یا اسے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے جبکہ گزشتہ روز ہی نومبرگ ماہرین نے پاکستان کی معاشی پولیسیز اور آئی ایم ایف کے حوالے سے کہا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام نہ ملا تو اس کے معاشی حالات مزید بگڑ سکتے ہیں اور اس کے ڈیپولٹ کا خطرہ مزید بڑھ سکتا ہے اب اگر پاکستان کو جولائے میں جانوری اور فیبیوری کیلئے سپورٹ پر ایل ان جی کار گوز نہیں ملتے تو سردیوں میں گیس کا بھران شدت اختیار کر جائے گا ایک ایسے وقت میں جب آلمی منڈی میں ایل ان جی کی قیمت دس ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او کے قریب ہے جو گزشتہ سال ستر ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او تھی سادہ الفاظ میں سپلائز کی نظر میں پاکستان کا کریڈٹ رسک بڑھ رہا ہے جبکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے ترمیان موجودہ معاہدہ ختم ہونے میں پکت دس دن باقی رہ چکے ہیں ابھی تک آئی ایم ایف کی جانب سے سٹار پیول معاہدے کے حوالے سے مکمل خاموشی ہے ساتھی عالمی مالیاتی ادارے خچہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو آئی ایم ایم معاہدہ نہ ملا تو پاکستان کو ڈی فالٹ سے بچانا مشکل ہو جائے گا وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات عملی طور پر تقریباً ختم ہو چکے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف ابھی بھی بیرونی فائنانسنگ ٹیکس اداف ٹیکس امنسٹی سکین اور تورائی شعبے پر مالی دباؤں میں کمی لانے کے لیے اپنی شرائط سے پیچھے نہیں ہٹ رہا جس کے پیش نظر وزیر خزانہ ساتھ دار نے سفارتی حلقوں سے مدد لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے مختلے ممالک کے سفیروں سے بھی ملاقاتیں شروع کر دی ہیں گزشتہ ماں امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم سے خصوصی ملاقات کے بعد آج برطانوی ہائی کمیشنر نے وزیر خزانہ ساتھ دار سے ورچول ملاقات کی اور برطانوی سفیر نے آئی ایم ایف پروگرام بحالی میں مدد کی یقین دہانی بھی کروائی اب ان ملاقاتوں اور سفارشوں سے کچھ نکلتا ہے یا نہیں یہ اگلے دس دن میں بھارحال ہمیں پتہ لگ جائے گا لیکن جس انداز سے ملکی معیشت کو چلایا جا رہا ہے اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ آنے والا ستمبر پاکستان اور بالخصوص تئیس کروڑ عوام کے لیے بہت مشکل ہوگا اور یہ سب کچھ ڈالرز کی کمی کے پیش نظر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف انٹرناشنل بانکس پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہے کراچی بندرگاہ پر ہزاروں کنٹینرز خام مال اور کھانے پینے کی اشیاء سے لدے کھڑے ہیں لیکن ان کی کلیرنس نہیں ہو رہی ایک ایسے وقت میں ایک جب موجودہ حکومت اپنی مدت مکمل کر چکی ہوگی انہیں گراند سیٹ اپ تشکیل پا چکا ہوگا صدر پاکستان اور موجودہ چیف جسٹس اپنے عوضوں سے سبک دوش ہو چکے ہوں گے اگر آئی ایم ایف سے نیام اہیدان نہیں ہوتا تو اس وقت گیاس اور بجلی کی لوڈ شڑن پیٹرولیوم اسنوات اور خام مال کی قلت کے نتیجے میں معاشی بے یقینی اپنے عروج کو چھو رہی ہوگی انڈسٹریز اور روزگار کے مواقع کم ہو چکے ہوں گے اور بے روزگاری کا ایک ایسا سنو بال افیکٹ شروع ہو جائے گا جس سے کروڑوں لوگ کے بے روزگار ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے ناظرین ستمبر سے دسمبر تک پاکستان کو ڈی پول سے بچنے کے لیے ایک ایک ڈالر کی ضرورت ہے جو سوائے پاکستان کے دوستوں کے کوئی پوری نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ پاکستان اب ریعصت کے ملکی تیدارے اور اساسے دوست ممالک کے حوالے کرنے کی کوششیں کر رہا ہے آج ہی ڈان نیوز میں خلیق کیانی کی خبر کے مطابق حکومت نے کراچی پورٹ ٹرس سے کنٹینر ٹرمینل کی جلد از جلد متحدہ عرب امارات کی ابودابی پورٹس کو منتقلی کے لیے بعض ذابطہ مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی جیسے ہی معاہدہ ہوگا ماہرین کے مطابق ملکی احساسوں کی دوست ممالک کو فروختی دراصل حکومت کا پلان بھی ہے اس ملک کا علمیہ یہ ہے کہ موجودہ اتحاد جب اپوزیشن میں تھا تب انہیں عوام کا خیال بھی رہتا تھا اور بجٹ پر اپنے تحفظات کھل کر بیان بھی کرتے تھے لیکن اب اس اتحاد کی اہم ترین جماعت کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری بجٹ سیشن میں شرکت ہی نہیں کرنے کو تیار جبکہ ماضی میں سب سے زیادہ تنقید اگریسیو لہجے میں تنقید انہی کی جانب سے ہوتی تھی یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے ٹیکس کا سنامی آنے مانا ہے مہنگائی کا طوفان اور بھنے مانا ہے تو یہ عوام دشمن بجٹ ہے یہ غریب دشمن بجٹ ہے پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ امیر کو ریلیف دیتا ہے اور غریب پر بوجھ ڈالتا ہے غریب کے لیے ٹیکس کا طوفان مہنگائی کی سنامی اور بیروس گاری پورا کا پورا بجٹ جھوٹ پر ممنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس بجٹ کو رجیٹ کرتی ہے مضاحمت کرتی ہے رد کرتی ہے یہ انتہائی مایوسکل بجٹ ہے ہم نے مل کے اس بجٹ کا مقابلہ کرنا ہے لیکن آج بلاول بھٹو زرداری خاموش ہے مقفہ لیتے ہیں وقف کے بعد اہم ترین خبر کے ساتھ پیش ہوں چودی شجاعت کی ملاقات کے بعد آج لہور کی انٹائی کرپشن کورٹ نے پرویز الہی کو انٹائی کرپشن کیس میں دس لاکھ روپے کے مچالکوں کے وز زمانت دے دی ہے مگر زمانت کی اس منظوری کے بعد ہی ایف آئی اے نے کرپشن اور منی لانجنگ کے مقدمے میں گرفتاری کے لیے تیاریاں پکڑ لی ہیں اس مقدمے میں پرویز الہی کے ساتھ ان کے بیٹے مونس الہی بین نامزد ہیں بٹ پیرلل ٹو دیس ناقابل زمانت وارن گرفتاری گرفتاریاں اور ساتھ ہی اس ڈر کے ساتھ عدالتوں سے فراری اور پارٹی قائد کے فیصلوں اور موقف سے پہلو تہی بڑتی مشکلات میں آج لہور کی انصداد دہشق گردی عدالتیں تحریک انصاف کے چیئرمند سمیت سات رہنماوں کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے ہیں تھانہ نصیر آباد میں کنٹینر جلانے اور مورڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے آفس میں توڑ پوڑ کرنے کے مقدمے میں تفتیشی افسر نے چیئرمند پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ میاں سلام اقبال، حماد ازہر، جمشید چیما مسرد چیما، مراد سعید اور احسان اللہ نیازی کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرنے کی استعداہ کی اور عدالت نے تفتیشی افسر کی استعداہ منظور کرتے ہوئے ساتوں اور رہنماوں کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے آج ہی اسلامباد کی ڈسٹرکٹین سیشن کورٹ میں جلاو گہراو کے مقدمے میں شام امود قریشی عصد عمر اور عصد کیسر کی زمانت کی درخواستیں خارج کر دی گئیں جبکہ کل ہی عصد عمر نے کاشف عباسی کے پروگرام میں چیئرمن پی ٹی آئی کے موقف اور پولیسی سے اختلاف کا اظہار کیا تھا عصد عمر نے یہ انکشاب بھی کیا کہ پی ٹی آئی ایم این ایز استیفہ دینے کے حق میں نہیں تھے اور الیکشن کی تاریخ جب مل رہی تھی ہمیں مان لینی چاہیے تھی مگر چیئرمن نہیں مانے اب چیئرمن پی ٹی آئی بلخصوص اور تحریک انصاف کے دیگر رہنماوں کے خلاف قانونی دائرہ مزید تنگ ہو رہا ہے عید سے پہلے بڑی گرفتاری عامل میں لائی جا سکتی ہیں ان کے خلاف مقدمات کو ٹیرریس کورٹس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس میں بھی چلایا جا سکتا ہے مگر فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے مقدمے چلانے کے خلاف جسٹس ریٹائر جواد اسخواجہ نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی ہے اور اس پیٹیشن میں صدا کی گئی ہے کہ سیول عدالتوں کے ہوتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے کورٹ مارشل کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور آج اسی حوالے سے اتضاز ایسن اور لطیف خوصہ بھی چیف جسٹس سے مل کے آئے ہیں بات کرتے ہیں دونوں معروف صحافی حامد میر اور کاشف عباسی ہمارے ساں موجود ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کاشف آپ سے آغاز کروں گی فرمائی دیجئے گا کہ آپ کے کل کے انٹرویو کے بعد تحریک انصاف کا جو سخت ترین رد عمل آیا وہ اصد عمرت شاہب تو شاید نہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں لیکن انٹرویو کرتے وے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لیش بیک اتنا سخت ہوگا دیکھیں جب اس طرح کے مشکل آلات ہوں اور اصد عمر صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے انہوں نے عوضہ چھوڑا پارٹی نہیں چھوڑی چیرمن تحریک انصاف کو جو میسج کیا اس میسج کا جواب بھی نہیں ملا ایسا لگتا ہے کہ ان کی نظر میں عوضہ چھوڑنے والے اور پارٹی چھوڑنے والے شاید ایک برابر ہے یہ تو سٹینڈنگ ہو گئی اصد عمر صاحب کی پارٹی یا پارٹی چیرمن صاحب کے سامنے لیکن مجھے لگتا کہ یہ جو گفتگو ہوئی کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی بہت سے لوگ پہلے سے بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کے ڈیٹ لے لینی چاہیے تھی اور یہ کہ بہت سی چیزوں کے اوپر اس قسم کی کم سکم پلٹیکل باتوں کے اوپر فواد چودی صاحب یہ بڑا عرصہ پارٹی کے ساتھ ہوتے بھی بھی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں پولٹیشنز کو مل بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور یہ کوشش بھی کی گئی آپ نے دیکھا کہ ڈیٹ آئی وہاں سے لیکن چیرمن طریقہ انصاف عمران خان صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا سو یہ باتچی تو ہوتی رہی ہے یہ ردعمل میرا خیالہ کہ یہ جو ردعمل ہے یہ صرف گفتگو کے اوپر نہیں ہے شاید یہ کئی خدشہ کئی خوف یا خوف تو نہیں ہوگا لیکن یہ خدشہ ضرور یہ بھی ہوگا یہ کسی لارجر پلان نہ ہو یہ کہ جس میں عمران خان صاحب پیچھے ہو جائیں ان کو نائل کر دیا جائے گرفتار کر دیا جائے کوئی اور پارٹی ٹیک آور کر لیں ایک ریاکشن اس چیز کے لیے اگر یہ بات پہلے وہ کر دیتے پھر ٹی وی پہ آکے کرتے اگر ادھر ڈسکیشن ہو جاتی تو شاید یہ ردعمل اس طرح نہ آتا وہ کہتے کہ میرا یہ ویو ہے لیکن کیونکہ ادھر کوئی ملاقات نہیں ادھر کوئی کمیونکیشن نہیں ہے شاید اس وجہ سے زیادہ سخت صدر ردعمل آئے کے کہیں یہ مستقبل میں کسی کسی اس پلان کا حصہ نہ ہو جس کی بڑی بات ہو رہی ہے مائنس ون کے ٹھیک سو امیر صاحب انتصاد دہشق گردی کی عدالت نے نو میں جلاو گراو کیس میں آج چیئرمن تحریک انصاف سمیت حماد حضر کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کی ہے انسکس آداز دوسری جانب قریشی صاحب اور عصد عمر صاحب کی زمانتیں مسترد کر دی گئی ہیں جبکہ یاسمین راشد علی محمد محمود الرشید شریار افریدی تحال قید ہیں لیکن پرویز الہی کی زمانت آج منظور ہو گئی ہے what's going on میرا خیال ہے کہ یہ سارا جو ہے یہ expected ہے البتہ جو چودری پرویز الہی کی جو آج زمانت منظور ہوئی ہے وہ unexpected ہے اور یہ جو آج لہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے سات لوگوں کے جو ناقابل زمانت ان میں سے ایک آدمی کے بارے میں میری information ہے کہ شاید وہ پاکستان میں نہیں ہیں وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں تو وہ تو شاید نہ پکڑے جائیں اور باقی جو ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا surrender کر دیں تو لگ یہ راہ ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان پر انصداد دہشتگردی کی عدالت میں مقدمہ چلانے کی تیاری ہے اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ عصد عمر صاحب ہیں عصد کیسر صاحب ہیں شاہمود قریشی صاحب کی زمانت خارج ہو گئی ہے اور آنے والے دنوں میں مجھے لگ یہ راہ ہے کہ کچھ مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی تو شاید ان گرفتاریوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو استحقام پاکستان پارٹی جو بنائی گئی تھی تھوڑے دن پہلے اس میں لوگوں کی شمولیت کا جو سلسلہ ہے وہ کچھ نرم پڑ گیا ہے تو اس میں کچھ تیزی بھی آ سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب جو آئندہ الیکشن ہے وہ بھی شاید اسی سال کروا دیا جائے تو اگر الیکشن اسی سال کروانا ہے تو پھر یقیناً بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور شاید ان کو الیکٹرال پولٹک سے بائیں بھی مجھے ساہب مگر آئیں گے مزید اریس پہ لیکن انصداد دہشگردی کی عدالت میں اب یہ ٹرائے ہو رہے ہیں چیرمند تحریک انصاف کیا ملٹری کورٹس میں بھی ان کا ٹرائل ہوگا کیونکہ اب جانتے ہیں کہ جوادس خواجہ صاحب نے بھی آج پیٹیشن ڈال دی ہے اور دیگر اہم رہنوما بھی اب چیف جسٹس صاحب سے اس حوالے سے مل رہے ہیں دیکھیں چیرمند تحریک انصاف کو آج نہیں تو کل عید سے پہلے نہیں ہاں عید سے پہلے ان کو گرفتار تو ہونا ہے اور اس کا اظہار تو وہ خود بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں لیکن صرف ان کے خلاف کچھ ایسے کیسز جو ہیں وہ ان کی تشکیل اور تکمیل کا جو مرحلہ ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا جس میں کچھ جو طاقتور لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ پھر ان کی زمانت کی کوئی گنجائش نہ ہو تو گرفتار تو ان کو ہر صورت میں ہونا ہے اور ان کو گرفتار کیا بھی جائے گا اور پہلی دفعہ تو کوئی پاکستان میں سیاستدان گرفتار نہیں ہو رہا بہت سے لوگ پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں لیکن جو میرے خیال سے جو میں تو ذاتی طور پہ جب چیرمین تحریک انصاف کی اپنی حکومت تھی تو ان کے دور میں بھی جب پاکستان آرمی ایک نائنٹین ففٹی ٹو کے تحر جو عدالتیں بنائی گئی تھی میں اس وقت بھی ان کا مخالف تھا میں آج بھی ان کا مخالف ہوں مگر اگر آپ اجازت دیں امیر صاحب کتا کلامی معاف کاشف ملیٹری کوٹس خارج الامکان ہیں نہیں ہیں how are you seeing things دیکھیں یہ تو ابھی ابھی لگتا ایسا ہے کہ اس کا فیصلہ عدالت ہی شاید کرے کہ کیا یہ کوٹس ہوں گے ان میں مقدمات چل سکتے ہیں کیونکہ ظاہرہی ہے جسا آپ نے کہا سکیم پکڑتا جا رہا ہے یہ معاملہ اب مجھے لگتا کہ فیصلہ عدالت سپریم کورٹ ہی کرے گی اور کہتے ہیں ڈائری نمبر تو لگ گیا ہے ان درخواستوں کو let's see how the سپریم کورٹ takes it اگر ہیرنگ کریں گے نہیں کریں گے اس کے اوپر یا کو ہیرنگ کرتے اور کون سا بینچ کرے گا فل کورٹ کرے گا بیٹھ کے بکر چھوٹیاں بھی ہیں سپریم کورٹ میں اور ایک پاور میٹرکس بھی آپ کے سامنے پاور پولٹکس ہے آپ کے سامنے ایک تغری قرارداد بھی ہے نیشنل اسیمبلی کی کتنے امکانات ہیں آپ کو کہ یہ سنا بھی جائے گا بروقت فیصلہ بھی آئے گا شاید فل کورٹ بھی دے دے دیکھیں گے اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں پرڈیکٹ کروں تو مشکل ہے لیکن وہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں اینیتھنگ is possible لیکن جو حالات بنتے جا رہے ہیں اینیتھنگ is impossible can be impossible also یہ حالات اس وقت جو ملک کے ہیں وہ they are not normal یہ normal حالات نہیں ہیں جس میں normally ملک operate کرتا ہے عدالت میں معاملہ جاتا ہے وہ سو جیسا چیف جسٹس صاحب نے بھی کسی کو کہا کہ یہ غیر معمولی حالات ہیں سو تھوڑا سا انہوں نے صبر کی تلقین کی صاحب وہ ہر حالت میں اس چیز کے پر اسی طرح یہی view رکھتے ہیں یا کچھ cases میں یہ view رکھتے ہیں that I don't know میں بھی بڑا کین لی اب دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کرے گی کیا اس صورتحال میں اب جبکہ زیادہ سے زیادہ petitions اس کیس میں آ رہی ہیں میر صاحب آپ کی کیا رہا ہے military courts خارج الامکان ہیں نہیں ہیں timing is of essence اگر election اسی سال کرانے ہے اور of course the speed of trials in military courts وہ ایک اپنے تین ایک بہت بڑا factor ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں جو جو ruling collation کے اندر جو کچھ بڑی important parties ہیں ان کی leadership جو ہے وہ جو off the record بات کرتی وہ on the record بات نہیں کرتے اور اگر میں ان کا کسی کا نام لوں گا تو ہو سکتا وہ تردید کر دیں لیکن off the record ان کا یہ خیال ہے کہ کسی بھی سیاستدان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ civil courts میں چلنا چاہیے اور اگر آپ نے کسی سیاستدان کے خلاف anti-terror law کے تحت بھی مقدمہ چلانا ہے تو وہ anti-terrorist courts موجود ہیں اسی میں چلائیں اور اس مسئلے پہ جو ایک ruling coalition کی main party مسلم league noon اس کے ساتھ ان کی کم از کم تین جو coalition partners ہیں ان کا اختلاف چل رہا ہے تو شاید اسی لیے آج جو تھانا نصیر آباد لاہور ہے اس نے anti-terror court سے رابطہ قائم کیا کہ جی ہمیں چیرمین طریق انصاف سمیت سات افراج ہیں ان کے یعنی مزید بڑھ رہی ہیں اب تو party کے نظریہ سے جڑے نظریاتی لیڈر بھی میر صاحب چیئرمن کی پالسی سے دامن کھیچ رہے ہیں مشکل وقت میں party سے دوری اب تو assembly سے استیفے دینا بھی غلط فیصلہ بتایا جا رہا ہے اسد عمر صاحب انکشاف یہ بھی کر رہے ہیں کسی پارٹی لیڈران اس کے حق میں تھے ہی نہیں سرے دیکھیں میں بڑے عدب سے گزارش کروں گا اور میں کسی کی کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا یا کسی کو میں ناراض نہیں کرنا چاہتا میری ایک رائے ہے آپ اس سے اتفاق کریں آپ اس سے اختلاف کریں میں اسد عمر صاحب کو میں نے کبھی بھی نظریاتی کارکون یا نظریاتی لیڈر تحریک انصاف کا نہیں سمجھا اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ دوزار انیس میں جب وہ وزیر خزانہ تھے تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب نے کچھ سے انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ میں اس آدمی کو وزارت خزانہ سے ہٹا کے اس کی جگہ پہ حفیظ شیخ یا شوکت رین میں سے کسی ایک کو لے کے آنگا اور میں نے اس وقت وہاں پہ اسد عمر صاحب کا بڑا کیس پلیٹ کیا اور عمر صاحب جس وقت پہ حفیظ شیخ صاحب کو لے جن کی زندگی میں پہلی ملاقات عمران خان صاحب سے اس وقت ہوئی جب وہ وزیر خزانہ بن گئے اور پھر اسد عمر صاحب جب پاکستان واپس آئے تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی جان یہ آپ کی جو پارٹی ہے جس میں آپ بڑا انقلاب انقلاب کی اور نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو اس طریقے سے چینج کیا گیا تو اس پہ انہوں نے کوئی برا نہیں منایا اور کچھ دنوں کے بعد ایک نئی وزارت لے کے وہ پھر سے کام کرنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ پہ عمران خان صاحب کے بارے میں کانا فوسی کرتے تھے سرگوشیاں کرتے تھے کہ یہ غلط کر رہا ہے پھر عمران خان صاحب نے جنرل سیکٹری بنا دیا پارٹی کا پھر وہ خموش ہو گئے تو اب انہوں نے جو ایک چار شیٹ چیرمن تحریک انصاف کے خراف جو انہوں نے چار شیٹ لگائی ہے یہ باتیں ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب وہ حکومت میں تھے یا جب وہ پارٹی کے جنرل سیکٹری تھے یہ نو مہی سے پہلے کرنے والی باتیں تھی نو مہی کے بعد اگر وہ باتیں کر رہی ہیں تو اس کی مطلب یہ ہے ان باتوں کا کہ اسد عمر صاحب ایک ابن الوقت مفاد پرست انسان ہے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی پارٹی کا چیئرمن مشکل وقت میں ہے تو اس طرح جو لوگ مشکل وقت میں چھوڑ کے بھاگ تے ہیں وہ نہ پہلے کبھی نظریاتی تھے نہ نہ کبھی نظریاتی ہوں گے مگر کاشف کوئی نہ کوئی کلاوٹ تو آپ ضرور کومنٹ کیجئے گا میر صاحب کی اگری اور ڈسگری لیکن کوئی نہ کوئی کلاوٹ تو ہے کل انہوں نے پروگرام میں انکشاف بھی کیا کہ وہ میرا نیک خیال ہے کہ جب بھی پولٹیکل بات وہ آپ کو بلکل ہی زیادہ بات وہ ان پولٹیشنز میں سے تھے جو زیادہ بات نہیں بتاتے تھے آپ کو اور عمران خان کے بارے میں میں نے نہیں سنا کوئی ایک ادھی چیز پہ اگر اختلاف ہو بھی گیا ہو کہ ایلیکشنز لے تلاف ہو گیا ہو کہ ایلیکشنز ہونے چاہیے یا اسیمبلی تعلیل کرنی چاہیے بلکل تحریک انظاف کے ساتھ کھڑے رہنا میرا تو یہ اپنا ذاتی ویو ہے اور یہ جو ان کو ہٹانے کی بات تھی میں تھوڑا سا اس کا بھی بیک گراؤنڈ کیونکہ جانتا ہوں وہ بھی اس وقت ترین صاحب حفی شیخ صاحب رضا باکر صاحب کو لے کر گئے تھے اور کیا پلان ہوگا اور آئی ایم 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 اس پر یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا جس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آسد عمر صاحب کو گھر جانا پڑے گا وہ کانفرمیشن ادھر سے ضرور آئی تھی مگر بڑی چکی سیچویشن میں آگئے کاشف عباسد عمر صاحب جتنا لیش بیک تحریک انصاف نے بحیثیت جماعت کیا ہے اور کار کنان کر رہے ہیں لینے کے دینے پڑ گئے انٹرویو کے بعد مگر پوزیشن ان کی جماعت میں کمزور ہو گئی ہے مزید مجھے لگتا ہے کہ کمزور ہو گئی ہے کیونکہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ یہ بات ٹھیک ہے یہ باتیں پارٹی کے اندر ہوتی رہی ہیں اگر کوئی کہ پارٹی کے اندر نہیں ہوئی بہت سے لوگوں نے یہ بتایا چھوڑنے کے بعد بتایا میں صرف اسد صاحب کی بات نہیں کر رہا میں بہت سے لوگوں سے بہت سے لوگوں نے کہا آپ یہ بیان نہیں دینے اور وہ کہتے ہیں کہ بس ایک یا دو دن ہوتے تھے اور پھر بیان آ بھی جایا کرتے تھے یہ گفتگو تو اندر چلتی رہی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت آپ کو یاد ہوگا جب چیرمن طریقہ انصاف سے ملے امید کے بات تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں میں نے تو پیغامات بجوائے ہیں بہت سے لوگوں نے ان کو کہا سر سی بی ایمز کریں آج برائیت صاحب میرے پروگرام میں تھے سی بی ایمز کریں کوئی انہیں تھا if i know his personality he wants to say what he wants to say that is personality اور انہوں نے دیکھیں نہ دیتے تو کیا ہو جاتا if he haven't given this interview کوئی بھی اور نہیں بول رہا کوئی بھی ٹی وی پر نہیں آرہ پر he chose to come on ٹی وی without leaving the party پر مجھے لگتا کہ کئی پارٹی کے جو ماضی موقف کوئی بھام پر مبنی تو قرار دیا ہے بھر کاشف صحیح کہ رہے ہیں اندر خانے یہی بات ہو رہی ہے بلکہ یہ بھار بار بار پروپوز بھی کیا گیا ہے دیکھیں اگر تو اسد عمر ایک نظریاتی سیاستدان ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے بانی چیئرمن کے بغیر کچھ نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اس نے نواز شریف کوئی کوالیف ہونے کے بعد نواز شریف کو ابینڈن تو نہیں نہ کیا جب نواز شریف اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنے ڈس کوالیفائیڈ لیڈر جو ہے اس کو ابینڈن کیا نہیں کیا اور ان کے ساتھ کھڑے رہے کیا کسی نواز شریف صاحب کے وزیر خزانہ نے یا ان کے وزیر دفاع نے یا ان کی حکومت کے کسی اور اہم وزیر نے اس طرح نیشنل پریس کلاب اسلام آگے پریس کانفرس کی کہ جناب میں پارٹی کے عوضے سے استیفہ دیتا ہوں اور پھر کیا اس نے کچھ دنوں کے بعد کوئی ایسا انٹریو دیا کہ پارٹی کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جناب نواز شریف کو منس کر دیا جائے تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص آج یہ سمجھتا ہے کہ تحریکین صاحب کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چیئرمن کو منس کر دیا جائے وہ نہ صرف ایک غیر نظریاتی آدمی ہے وہ ایک غیر سیاسی آدمی بھی ہے نواز شریف صاحب کو سیاست سے صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے بڑے غلط فیصلے کی اور ان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی تو ان کی بہت سی جو غلط پالیسی ہیں اس پر تو میں اس وقت بھی تنقید کر رہا تھا جب وہ وزیراعظم تھے لیکن آج جب وہ وزیراعظم نہیں ہے یہ کچھ دن کے لیے بھار آل کیا تحریک انصاف کے چیئرمن کو خاموش ہونا چاہیے یا باہر چلے جانا چاہیے جیسے بی بی شہید یا میاں صاحب جلا وطن ہو گئے یہ بات بھی ڈسکس ہو رہی ہے آپ کی کیا رائے اس پر شاہ جی بھی ایک اور بات میں آپ کو ایک انفرمیشن کی ایسی ڈسکسن ہوئی ہے اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں چیئرمن طریق صاحب کو میرا خیال ہے کہ وہ ایک زدی انسان ہے پوزیٹیو کہیں گے تو آپ کہیں ثابت قدم نیگٹیو کہیں گے تو زدی تو آپ ان کو ثابت قدم کہلیں یا زدی کہلیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر آپ یہ آفر کریں بھی حالانکہ آفر ہوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کو آفر کریں گے بھی کہ بھائی آپ نواز شریف کی طرح یا بین عزیزی بھٹو صاحبہ کی طرح آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں کچھ عرصہ جلا وطن رہیں میں اتفاق کرتا وہ نہیں لیں گے اگر آپ جب یہ بات کئی منس ون ماری تو انہیں خود ہی کہ اگر آپ آفر بھی کریں گے انہوں نے نہیں یہ قبول کرنی یہ بات بھی ٹھیک ہے جو بھی عمران خان صاحب کو تھوڑا صاحب جانتا اسے پتا کہ وہ یہ آفر نہیں لیں گے میں تو وہ بات کر رہا تھا جو پارٹی کے اندر چل رہی ہے لیکن پارٹی کے اندر اب یہ بھی ایک جو ریسنٹ میں نے سنا کہ یہ کوئی اتنا بڑا آپشن کے طور پر ڈسکس نہیں ہو رہا کہ پیچھے آج جائے تو ہم چلا لیتے ہیں تو یہ یہ ہی ہو رہا کہ اب کو بات چیت کر کے راستہ نکالنے بس کئی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے اور میں نے سنا کہ یہ task شامی محمد قریش صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ کو راستہ نکالنے کی کوشش کریں بات چیت کریں کہ پارٹی کے لیے راستہ نکلے میں دیکھیں حالات معاملات کس طرف جاتے ہیں لیکن دیکھیں ہم روز ان لوگوں سے جو چھوڑ آئے ہیں پارٹی یا جو انڈرگراؤن ہیں جس سے بات ہو جاتی ہے وہ ہر ایک ایک view ہے جس جیل سے نکلے لوگ کتے بڑا سوچنے کا ٹائم ملا اسی طرح انڈرگراؤن لوگوں کو بھی سوچنے کا ٹائم ملتا جو پارٹی چھوڑا ہے ان کو بڑھ بہت 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 چھوڑ سنی لنڈن میں اہم ترین ملاقات میاں صاحب بھی کر رہے ہیں there's a lot of fluidity in the situation we're going to take a very short break we're going to be right back committee ارکان نے مطالبہ کیا کہ chairman senator speaker کے 12 سرکاری ملازمین کی سہولت بل میں شامل کی گئی ہے chairman senator speaker کو flight نہیں ملتی تو charter تیارہ کرا سکتے ہیں ایوان بالا کے میمبران کو ملنے والی اس بے پناہ سائش کا معاملہ ایوان میں آئے اور اس کے خلاف ووٹ دیا جائے اور بل مسترد کیا جائے سابق deputy chairman senator سلیم مانڈی والا نے بھی ناصر کھل کر اس بل پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے بلکہ اپنی جماعت کے سابق chairman senator کے موقع کو بھی رد کر دیا بل کی حمایت نہیں کی مگر بطور senator مجھے شرم آ رہی ہے کہ ہماری جماعت کے ممبران نے اس بل پر دستخط کیے ہیں جن ممبران نے بل پر دستخط کیے انہیں بل دکھایا تک نہیں گیا موجودہ بجٹ میں سلام متاثرین کیلئے ایک پیسہ نہیں اور یہاں بڑے پیمانے پر مرات دی جا رہی ہے ناظرین ہر منصب کا اعترام بجا ہے مگر احساس اور زمیر زندہ رہنا چاہیے بارہ مستقل ملازمین چھے گارڈز وی وی آئی پی سیکیورٹی سرکاری جہاز ہیلیکوپٹرز کی اجازت آٹھ لاکھ سوادیدی فنڈز اہل خانہ کو لا محدود میڈکل زولیات بزنس کلاس میں مفت پروان اور فری ٹیلی فون فری پیٹرل چیئرمن سینٹ کو ملنے شاہی مرات مگر خزانے پر بوجھ کا تاثر رد بڑے ایوان سے غلط بیانی ہو رہی ہے گزشتہ ہفتے چیئرمن اور چیئرمن کی تنخواہیں الاؤنسز اور دیگر مرات تین پرائیویٹ بل منظور کیے گئے چیئرمن سینٹ آج بھی آڈمن ہیں کہ قومی خزانے پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا یہاں تک کہ سینٹ کے چیئرمن نے نیوان کو یقین دلائیا کہ قانون سازی کا مقصد صرف سینٹ اور قومی اسیمبلی کے نمائندوں کیلئے الگ کلق قانون بنانا ہے چیئرمن سینٹ سادق سنجانی نے مرات بل پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ انیس سو پچھ کے قانون میں موجود آحالات کے مطابق رد و بدل کیا گیا ہے سہولیات پہلے سے دی جا رہی تھی سینٹ کی فائنانس کمیٹی پہلے سے ان اخراجات کو بلوں میں موازنہ اس تاثر کے بلکل برعکس ہے چیئرمن سینٹ کو ملنے والی اضافی مرات کے تناظر میں بڑا مالیات فرق موجود ہے مختلف اللاؤنس اور مرات کو بجٹ کی تجاویز کا حصہ بنائے بغیر ان میں زبردست اضافہ کیا گیا ہے قوانین کے مطابق سینٹ تظنین اور عرائش فراہم کرنے کی اجازت دیتا تھا لیکن اس کیمت ایک لاک روپے مختص کی گئی تھی یہ رقم سینٹ سے منظور ہونے والے بل میں بڑھا کر پچاس لاک کر دی گئی ہے اسی طرح پہلے سے موجود قانون میں چیئرمن کے لیے چھے ہزار روپے اضافی لاؤنس تھا جسے اس بل میں بڑھا کر پچاس ہزار روپے کر دیا گیا ہے تاجب ہے جس بل کو چیئرمن سینٹ فقط قوانین کا رد و بدل کہہ رہے ہیں وہ دو قوانین کے دمیان بہت بڑا مالیات تضاد ہے موجودہ قانون میں چیئرمن کی سوابدیدی گرانٹ چھے لاک روپے جسے بل میں بڑھا کر 18 لاک کر دیا گیا ہے سینٹ سے منظور ہونے والے بل میں ایک نئی شک کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے تحت ہے تمام ارکان پارلمان کی تنخواہ میں سرکاری ملازمین کے اضافے کی مطابق اضافہ دیا گیا ہے مجودہ بل میں ایک اہم اور شک بھی ہے جو نہ صرف چیئرمن کو اتنی تعداد میں ذاتی عملہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے جو کہ فائنانس کمیٹی نے تجویز کی ہو بلکہ یہ فائنانس کمیٹی کو بارہ ملازمین تک ذاتی عملہ فراہم کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے اداد اور شمار کے گھورک دھندے میں بلائی تاک معیشت کی افتر صورتحال میں عام آدمی کے لیے اتنی بھی گنجائش موجود نہیں ناظرین کہ ایک وقت کی روکھی سوکھی کھا دوسرے وقت کے لیے بچا سکے اور ریاست کے سب سے بڑے عوان میں بیٹھ کر شاہی مرات کوڑی کے مول پانٹے جا رہے ہیں اجازت دیجئے گوڑ نائٹ اللہ حافظ